بیورد السلام علیکم ایک مرتبہ پھر پاکستان میں ریل اسٹیٹ کی مارکٹ کے حوالے سے کچھ باتیں ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں موجود ہوں اچھا اب اگر ہم بات کر لیتے ہیں دو ہزار بائیس کے بعد آنے والا سال دو ہزار تیس کئی لوگوں کی نظریں اسی بات پہ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی ایسی پوزیٹیو بات کی جائے کہ جس کی وجہ سے دل کو اتمنان ملے اور ہم جو ہے وہ سیٹیسفائے ہو جائیں کہ ہاں بھئی یہ بات حقیقت ہے حقیقت اسی بات میں ہے کہ ملک پاکستان انشاءاللہ بڑا گروہ کرے گا وقت اور حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ یہ بات بہت زیادہ کی جائے لیکن میں وہی بات واپس دور آنگا کہ پاکستان انشاءاللہ بہت سٹرونگلی جو ہے وہ باؤنس بیک کرے گا کوئی سمشک نہیں ہے اس ملک پاکستان کے حوالے سے کئی جگہ عجیب عجیب سی نیوز ہیں لیکن چاہے وہ ریالیسٹ سیکٹر ہو چاہے وہ دوسری انڈسٹریز ہو پاکستان بہت جلت باؤنس بیک کرے گا دوہزار تیس کے سٹارٹ میں جو امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ دوہزار بائیس کے انڈ کا چلے گا لیکن چونکہ دوہزار تیس میں الیکشن ہے دوہزار تیس کے الیکشن کی طرف سب کی نظریں ہیں وہ الیکشن ہونے کے بعد فوراں آپ کا بجٹ انانس ہو جائے گا مارکٹ انڈسٹریز اس تمام وہ بجٹ کے اوپر کئی حد تک جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوگی مجھا ایسا لگتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دوہزار تیس میں انشاءاللہ بہت جلت پاکستان کا باؤنس بیک ہوگا وہ کتنا ٹائم لے لیتا ہے ہم اس کو اتنا مضبوطی سے یہ بات کہہ نہیں سکتے ابھی کیونکہ اس وقت سامنے آنے والی کوئی ایسی نیوز نہیں ہے کہ جس کے لئے سے ہم کہیں کہ اس وجہ سے مارکٹ جو ہے اس میں آگ لگ جائے گی اور مارکٹ جو ہے وہ راکٹ کی طرح اوران بھڑے گی ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ریزیٹ مارکٹ میں جو لوگوں کو یوزیلی انڈنگ چاہیے ہوتی ہے وہ بڑی فاسٹ انڈنگ چاہیے ہوتی ہے ریزیٹ ہوتی ہی اس لیے کہ آپ لانگ ٹرم انویسمنٹ کریں کسی نے مجھے کہا کہ ڈی ایچ ای سٹی کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں لانگ ٹرم انویسمنٹ تو اگر میری ایج ساٹھ سال ہے تو بھائی میں لانگ ٹرم انویسمنٹ کر کے کیا کروں مجھے تو بھائی مہینے دو مہینے میں پروفٹ چاہیے تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ اپنی انویسمنٹ کہاں سیکیور کر سکتے ہیں اور مہینے دو مہینے میں آپ نے کمانے ہیں تو یا تو آپ اڑ جائیں گے یا تو جتنا پیسہ لائیں وہ سب نکل جائے گا آپ کا تو بات یہ ہے کہ ریزیٹ مارکٹ میں بڑی کیلکولیٹڈ آپ انویسمنٹ کریں کئی وہ سوسائٹیز ہیں کئی وہ پرائیوٹ ڈیولپرز بھی ہیں جن کے پاس انویسمنٹ سیکیور بھی ہوتی ہے ان کے ہاں ڈیلیوری بیز بھی ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ کہ چیک ان بیلنس نہیں ہے میں بڑی امید کرتا ہوں کہ بہت جلد ایسی چیزیں آپ کے سامنے آپ کو ہوتی وی نظر آئیں گی جس کی وجہ سے آپ سیکیور ہوں گے پاکستان میں اسپیشلی کراچی میں کئی ڈیولپرز ہیں جنہوں نے ڈیولپمنٹ شروع کر دی ہے جنہوں نے کنسٹرکشن شروع کر دی ہے اس وقت فوراں ان کی جو سیلنگ ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹب ہے لیکن ان کا ایک ساتھ اتنے سارے پروجیکٹ شروع کر دینا سوسائٹی کو لانچ کر دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ریجن ہوگا چونکہ ایک بہت زبردس ماؤنز بیک کی طرف جائے گا اور اس میں تمام کو فائدہ ہوگا آج اگر ریٹ نیچے ہے اور جس کے پاس اماؤنٹ فری ہے اور لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کر رہا ہے میں لانگ ٹرم کم سے کم اس کو دو سال کے اس میں لیتا ہوں انویسمنٹ کر رہا ہے وہ لے سکتا ہے اگر کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جو انسٹالمنٹ پر کوئی چیز لے رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے پراپٹی کے ریٹ نیچے ہے ریٹ کی اٹریکشن ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ میں لوں دو مینے میں مجھے جمپ مل جائے تین میں مجھے جمپ مل جائے تو پھر آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا نصیب کس طرح کے چلتا ہے اگر آپ کا نصیب بہت چلتا ہے اور آپ نے بڑا زبردس پہلے کمائے اور دو دو مینے میں آپ کے نفع بھی اٹھیں تو مجھے بھی ذرا ایک ٹیکس کر دی جیگا کہ میں پھر جب آپ پراپٹی لے رہے ہوں گے تو میں اپنے کئی انویسٹر کو سجیسٹ کروں گا کہ بھائی کئی وہ لوگ ہیں جو نصیب سے لیتے ہیں پراپٹی اور ان کی پراپٹی بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم ان کو بھی دلوائیں گے لیکن یہ ہے کہ اتنا جلدی اتنا فاسٹ ٹیک پہ چلتے ہوئے انویسٹمنٹ کا ریٹن لینا اور جس طرح پہلے بروکر ٹوکن منی پہ اٹھا گیا اپنے نام پہ پھر ٹرانسفر کرواتا پھر بیجتا تھا وہ وقت گزرتا چلا گیا ریل سٹیٹ مارکٹ میں بہت چینج آ گیا لیکن لوگوں کا جو ذہن ہیں لوگوں کا کمانے کا انداز ہے یا سوچ ہے کہ ہم نے اس طرح کمانا ہے وہ والا وقت اب ایک طرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ تمام کو بھی یہ سمع تمام چیزیں ریل ہیں مطلب میں ایسی بات نہیں کہ کوئی نئی بات کر رہا ہوں اچھا اب اگر میں وہ بات کروں کہ کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑی ہی پوزیٹیو بات کروں چونکہ ہم بیس بناتے ہوئے کرتے ہیں ڈیفینس کو ڈی ایچ ای سٹی کو بہریہ ٹاؤن کو اور کئی وہ پرائیوٹ سوسائٹیز ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہوئے چلتے ہیں لیکن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بات کی جائے جس کی وجہ سے مارکٹ میں ایمپورمنٹ آ جائے تو میں پھر یہ بات کہوں گا کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ فیکٹس اور فگرز آپ کے سامنے رکھے جائیں اس کے بعد ڈسیجن آپ کا ہو دیکھیں ہمارے کہنے پہ یا میرے کہنے پہ کوئی بھی آپ ڈسیجن لیں ایسا ضروری نہیں ہے میں آپ کو کرنڈ مارکٹ یا جو پوزیشن نظر آری ہوگی اس حساب سے تو مشورہ دے سکتا ہوں گھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے کسی بھی میری کسی بھی کانورزیشن ہے کسی بھی ڈسیجن سے آپ اپنا ڈسیجن لیں بغیر مشورہ کیے مشورہ کریں گے تو اسی حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا جو چیزیں سامنے نظر آری ہوگی لیکن میں کبھی بھی وہ بات کرنا بہتر نہیں سمجھوں گا کہ جس کی وجہ سے مارکٹ بہت تیزی سے اران بھرنا شروع کر دے نہ وہ بات آپ کو کروں گا کہ جس کی ایسا مارکٹ میں سلمپ آ جائے میں اپنی وجہ سے کوئی بھی مارکٹ کی ایکسرسائز نہیں رکھوں گا ہاں جو بات مجھے سمجھ میں آئے گی دیفنیٹلی وہ آپ تک کنوے ہوگی اور آپ دیکھنے والے بھی سمجھدار ہیں آج کا وقت وہ ہے کہ تمام چیزوں کی ٹرانسپیرنسی ہے کوئی بھی شخص اتنا بے اکوف نہیں ہے کہ فوراں میری بات سمجھ سن کے جو ہے وہ اپنا ڈسیجن لے گا وہ سمجھدار ہوگا اپنے حساب سے اپنا ڈسیجن لے گا ہوفلی یہ تمام کنویریزیشن آج کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی اس ویڈیو کے اینڈ پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ملک پاکستان بہت جلد جو ہے وہ اس لیول پہ کھڑا ہو جائے کہ جہاں کہ جس جگہ پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ملک پاکستان جس جگہ پر ہونا چاہیے دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں اللہ پاک تمام کو کامیاب کرے اور ملک پاکستان کو اور عروج عطا فرمائے اپنا خیل رکھیے گا اللہ حافظ